اور لوگوں کے تعلو سے ناشکری کی الفاظ کیا اثر کرتے ہیں آئیے سنی اس حدیث میں چونکہ دونوں باتیں ایک ساتھ میں دونوں رکھ دے رہا ہوں بخاری کی روایت ہے مشہور روایت ہے اب اس حدیث میں جو باتیں بتائے گی عورتیں کبھی بھی اس کو انڈیگریٹ کیا گیا ان کو نیچے دکھایا گیا ہمارے بارے ایسی الفاظ آتے ہیں ہر مذہب اور دین کے در نہیں سمر لیجئے میں کسی جگہ گیا لوگ کومپیٹیٹیو ایکزام دیتے ہیں اور ایکزام دینے کے بعد ان کے ریزلٹ اچھے نہیں آتے ہیں پھر میں گیا ایک ہائر لیول پر اور مجھے پتا چلا کہ کومپیٹیٹیو جب بچے ایکزام دیتے ہیں تو یہ مستکس کر بیٹھتے ہیں جس مستکس کی وجہ سے ان کے ریزلٹ اچھے نہیں آتے ہیں تو پھر میں نے وہ دیکھ کر آیا اور پھر بچوں کو بولا بچوں تم لوگ یہ غلطیاں کرتے ہوں جس کے وجہ سے تمہارا اچھے مارکس نے آیا تو یہ غلطیاں کرنا چھوڑ دو تو یہ اچھائی والی بات ہیں یا ابرائی والی بات ہیں مجھے بتائیے یہ اچھائی والی بات ہے نا کہ آپ کومپیٹیٹیو ایکزام دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام کیوں ہو رہے ہیں مجھے اس کا ریزن معلوم ہو گیا تو آخرت میں لوگ ناکام کیوں ہوں گے اگر نبی کو اللہ رب العزت غائب سے ہی بات بتا دیتا ہے اور نبی آ کے ہم کو بتاتا ہے تو یہ غلط بات ہے یا اس کا حسان ہے ہم پر اللہ کا ہم بولیں گے اللہ کا حسان ہے اس نے اپنے نبی کے ذریعے وہ باتیں بتا دی جس کے وجہ سے ہم کو آخرت میں نقصان ہو سکتا تھا تو وہی باتیں اس حدیث میں آ رہے تو عورتیں اس کو خطن اپنے خلاف نہ لے ورنہ کیا ہوتا عورتیں نہیں یہ تو یہ ہر مذہب مورتوں کے خلاف ہے نہیں خلاف نہیں ہے فیکٹس کو بتا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی اس لخ کے آئیے کیا الفہ سنید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے مجھے جہنم دکھ لائی گئی میں نے اس سے زیادہ بہنک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا میں نے دیکھا اس میں عورتیں زیادہ ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے کفر انکار کی وجہ سے اپنے کفر کے وجہ سے تو پھر سوال ہوا کیا اللہ کے ساتھ کفر کی وجہ سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی آپ نے فرمایا کہ اپنے شہر کا احسان کے ساتھ کفر کرتی ہے اپنے شہر کے احسان کے ساتھ کفر کرتی ہے مطلب یہاں کفر سے مراد ناشکری شہر کے معاملے میں جو احسانات وہ کرتا ہے اس معاملے میں ناشکری کرتی ہے پھر آپ نے فرمایا زندگی پر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج ایک بات بھی آگئی تو فوراں یہی کہیں گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی آج تا یہ ہے ناشکرابن اس کا اس کا کفران نعمت شہر کے معاملے میں اور احسان کرنے والوں کے معاملے میں احسان سے مراد باپ احسان کرتا ہے بچوں پر جس میں بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں بھائی احسان کرتا ہے اپنے بہنوں کے اوپر تو وہ فوراں اتار دیتی ہے اگر ایک بار نہیں ہوتا باپ نے پوری زندگی عید پر کپڑے پینا ایک عید نہیں پینا سکا کیا ملا اببہ سے اپنے کو دیکھو ایسی عید جس میں کپڑے نہ ہو سب کچھ کرے باپ نے بھائی نے بچی کے لیے کیا کرے ہمارے اببہ نے اور بھائی نے اس کے ساتھ ہماری شادی کر دی حالانکہ بڑی کوشش کیے جو کچھ بیچارے کر سکتے دیں تو کفر نعمت کے یا احسان کے کفر کے وجہ سے جو شہر کے ساتھ کرتی ہو جاننوں میں زیادہ جاؤں گی تو اللہ کے ساتھ کفر کے وجہ سے بھی جائیں گے وہ تو ہو گیا اس میں حدیث میں بھی بات بات لیکن یہاں جو حدیث خاصے بندوں کے معاملے ہیں اور شہر کے معاملے سمجھے بات تو بہت احتیاط کرنا چاہیے یاد رکھی اس لیے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ